اسلام علیکم آج ہم کلاس 3 کی سبق رسالت کی ریڈنگ کریں گے رسالت کے لفظی معنی ہے پیغام پہنچانا معنی مطلق بھیجنا عربی میں پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں دین اسلامی رسالت ایک خاص مرتبے کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے رسول منتخب کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کوئی انسان اپنی کوشش یا مرضی سے رسول نہیں بن سکتا جس طرح آپ کی کلاس میں 20 بچے ہیں جیسے آپ لوگ 20 اسٹورنٹس ہیں تو اس میں جو بہت اچھا بچہ ہوتا ہے ٹیچر انہی کو مانیٹر بنا رہی ہوتی ہیں تو ٹیچر زیادہ بہتر جانتی ہے کلاس کے بنیزبط لیکن یہ تو پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہمارا رب ہے اور رسول اس نے منتخب کیا ہمارے لئے ہمارے پیار نبی حتمام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہمارے آخر رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ایک لاکھ 24 ہزار پیغمبر بھیجے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندے ہوتے ہیں پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حکم سے بندوں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکامات کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے رسول رسول وہ ہیں جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی آئی ہو اور رسالت کا حکم ملا ہو جب بھی کوئی پیغام دینا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو وہی کی طور پر بھیج مطلب وہی لے کر آتے تھے وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے پاس رسول اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچاتا پہنچاتا ہے سب سے پہلے وہ خود وہی الائی پر ایمان لاتا ہے اور بعد میں اپنے ماننے والوں کو بھی عمل کی تلقین کرتا ہے مطلب جو وہی اللہ تعالیٰ نے ان تک بھیجی ان تک پہنچائی تو پہلے ان کا خود ایمان کامل ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے ماننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے سائے رسول اور نبی انسان تھے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم مسلمان سب نبیوں کو مانتے ہیں لیکن عمل صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہیں تمام رسول سچے امانتدار اور گناہوں سے محفوظ تھے سب کا بیغام ایک ہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں سب رسول اپنی اپنی امت اور اپنے اپنے زمانے کے لئے تھے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے لئے اور تمام انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقرر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں ہمیں چاہیے کہ تمام رسولوں کا عدب و اعترام کریں اور انہیں دل سے سچا مانیں اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں توہید کے ساتھ رسالت پر یقین رکھنا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے توہید کے ساتھ رسالت پر یقین رکھنا یعنی اللہ تعالیٰ کو تو ہم ایک مانتے ہیں اور رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یقین رکھنا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے جزاکر